اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے کباب تو آپ نے بہت طریقے سے بنائے ہوں گے آلو کے ہو گئے کیمے کے ہو گئے یا پھر چکن کے ہو گئے لیکن آج میں آپ کے ساتھ کباب کی ایسی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اس طریقے کے کباب آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں بنائے ہوں گے آلو کی چٹنی کے کباب جو کہ بہت مزیدار بنتے ہیں ایک دفعہ آپ نے اس ریسیپی سے کباب بنائے تو یقین مانے آپ اپنی والی ریسیپی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گی ریسیپی کو سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اب پین لیا ہے پین میں تقریباً 1 ٹیبل سپون میں آئل ڈالوں گی اور اس کے علاوہ 2 ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ اس میں جائے گا 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابط سفید زیرہ اب یہاں پہ آج کو میڈیم کر کے لیسن ادھرک کو فرائی کریں گے اور اچھا سا تڑکہ تیار کریں گے تو یہ جی بننے جا رہے ہیں تڑکے والا یہ چٹنی کباب چونکہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں بنائے ہوں گے اب دیکھیں لیسن پہ بڑا اچھا سا کلیر آ گیا ہے اور جب لیسن پہ کلیر آ جائے تو میں نے ایک گلاس اس میں ڈال دیا ہے پانی کا تاکہ لیسن بہت زیادہ ڈار کلر کا نہ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی آدھا کلو آلو اس کے بعد میں اس میں ایک گلاس مزید پانی کا ڈالوں گی کیونکہ ہم نے آلو کو گلانا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ جائے گی 1 ٹی سپون زیرا پاودر ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی اس کے علاوہ 1.5 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچی پاودر ٹھیک ہے آپ کو اور چٹ پٹے چاہیے تو آپ مرچی پاودر بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ 1 ٹی سپون دھنیا پاودر اس میں جائے گا اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اب آنچ کو ہم نے یہاں پہ میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم آنچ پہ سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اب اس کو کور کر دیں گے میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو پانچ سے چھے منٹ پکانا ہے کہ آلو بھی گل جائے اور یہ جو پانی ہے یہ اچھا سا ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں پانچ سے چھے منٹ کے بعد اب یہاں پہ ڈھکن ہٹائیں گے اور یہ دیکھیں پانی تقریباً سارا ڈرائی ہو چکا ہے آلو یہاں پہ بہترین گل چکے ہیں اب یہ جتنے بھی مسالے ہیں نا یہ سارے کے سارے آلو کے اندر تک جا چکے ہیں اور یہی آپ کو اصل ٹیسٹ ملنے والا ہے اب دیکھیں یہ آلو گل چکے ہیں یہی پہ میں آلو کو میش کرتی جاؤں گی اور اس میں باقی کی چیزیں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے جو ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ دو سے تین ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں کاٹ کے اس کے علاوہ تھوڑا سا اس میں جائے گا ہرا دھنیا اس کے علاوہ تھوڑا سا تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں ڈالیں گے پودینہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں چولا بن کر چکی ہوں اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے جو تھوڑے بہت آلو ہیں ان کو بھی میش کریں گے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اچھی سی مکس ہو جائیں یہ کباب اتنے زیادہ مزیدار بنتے ہیں کہ آپ یہ جو کباب ہیں یہ بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گی اتنا زبردست ان کا ٹیسٹ آتا ہے تو بس یہ اب دیکھیں مسالہ بڑا اچھا سا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے ان کو بس اتار لینا ہے میں نے ہلکے ہلکے سے چنگس اس میں رہنے دی ہیں یہ کباب میں اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اب بہترین مسالہ جو ہے تیار ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے کباب بنانا سٹارٹ کریں گے مسالہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو اب ہم اس کے کباب بنائیں گے میں نے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریز کر لیا ہے تاکہ مسالہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں اور اس کے بعد ہم نے کباب بنا لینے کباب کا سائز آپ اپنی پسند کے حساب سے چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں میں اس کا نورمل سائز رکھوں گی ٹھیک ہے نہ بہت زیادہ بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کباب تیار کرنے ہیں یہ دیکھیں تو بس اسی طریقے سے سارے کباب ہم نے بنا لینے ہیں اور اس مسالے سے تقریباً ساتھ سے آٹھ آپ کے کباب آرام سے بن جائیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے میں فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سے سٹ ہو جائیں اب دیکھیں ان کباب کو فرائے کرنے کا بھی ایک سپیشل طریقہ ہے ہم کیا کریں گے دو ادت انڈے لیں گے اور انڈوں کو پھینٹنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ بلکل فارم کی طرح ہو جائے ٹھیک ہے جس طرح سے بن کباب کے لیے ہم انڈوں کو پھینٹتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے آپ نے ان کو پھینٹنا ہے اب انڈے بلکل فارم بن چکے ہیں اب ہم کباب فرائے کریں گے پین میں میں نے آئل ڈالا ہے میں نے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالا بہت کم آئل میں ہم ان کو فرائے کریں گے آئل جب گرم ہو جائے گا تو آنچ کو میڈیم کر دینا ہے اور پھر یہ جو انڈے ہم نے پھینٹے تھے اس میں ہم کباب کو ڈپ کرتے جائیں گے اور پین میں ڈالتے جائیں گے اگر آپ شامی کباب بھی بناتے ہیں اور اس طریقے سے انڈوں کا فارم بنا کے آپ ان میں ڈپ کر کے شامی کباب کو فرائے کریں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا بہت مزیدار لگتے ہیں اب یہ سارے کباب ہم نے پین میں ڈال دیا ہیں اور تھوڑا سا انڈا جو ہے میں اوپر سے بھی ڈال دوں گی تاکہ یہ اور مزیدار ہو جائیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا تھوڑا انڈا میں نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے اور ایک سے دو منٹ کے بعد ہم نے سائٹ ان کی پلٹ لینی ہے آنچ کو میڈیم رکھاوا ہے ساری چیزیں پکی بھی ہیں ہم نے صرف دونوں طرف سے کباب کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے بڑا بہترین سا کلر آ چکا ہے یہی کلر ہم دوسری سائٹ سے بھی آنے دیں گے اور جب دوسری سائٹ سے بھی یہ زبردست کلر آ جائے گا تو یہ کباب ہمارے تیار ہیں دو دو منٹ میں نے ایک سائٹ پر فرائے کیا ہے اور اوپر سے جال دیکھیں بہت ہی بہترین بنا ہے اور یہ جب آپ کھائیں گے تو پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کباب آپ کو کیسے لگے ٹھیک ہے یہ کباب ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے پلٹ میں یہ دیکھیں جی کیا ہی مزیدار ہمارے جالی والے چٹنی کباب تیار ہو چکے ہیں اس طرح کے کباب آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں بنائے ہوں گے مہمان آ جاتے ہیں تو یہ کباب بنا کے آپ ان کے سامنے رکھیں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ آپ سے ریسپی پوچھے بغیر نہیں رہ پائیں گے اتنی زبردست یہ ریسپی ہے تو میں اندر سے آپ کو دکھا دیتی ہوں فل مسالے دار ہیں جوسی ہیں تو آپ نے ضرور بنانے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے